بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو پاکستان کی وہ عظیم جگہ دکھاؤں گا جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات آج بتانے جا رہے ہیں امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ اس میں ایک سفر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سفر کیسا خوشگوار سفر ہے اس کے بعد ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے بقاعدہ ویڈیو اس جگہ کی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے ولی کے خواب میں آتے ہیں اور اس پر آ کر نظریاں نایت فرماتے ہیں پھر اس اللہ کے ولی کا ہم آپ کو مزار بھی دکھائیں گے تو دوستو اس اللہ کے ولی کا نام ابو انیس محمد برکت علی قادری کے جنہوں نے انیس سو پنتالیس میں انڈین آرمی سے رضائن دے کر اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی یہ آشو اشرت چھوڑ کر جنگلوں میں آ کر ڈیرہ لگا لیا دوستو ہم آغاز کرتے ہیں اس سفر کا کہ ایسا ہشکاہ آغاز سفر کہ جب انسان ان کے کافلے کے ساتھ سفر کرتا ہے تو پورے تین چار گھنٹے کا جو سفر ہے سارا ہی ذکرِ الہی ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتا ہے اور اس سفر کی تھوڑی سی جلکی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں اس ویڈیو میں کہ کیسے لوگ اس بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سفر کے دوران بھی سبحان اللہ کی صدائے ملند کی ہوئے ہیں اور یہ آخر تک اس کا ذکر جب ہو جاری ہے تو ساریہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنے دامن میں نیکیوں کا ایک بہت بڑا سمندر سمیٹ رہے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ نے یہ سفر دیکھا آپ نے اپنے زندگی میں کبھی ایسا سفر نہیں کیا ہوگا تو اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جب ہم فیصلہ باد میں صوفی صاحب کے مزار پر داخل ہوتے ہیں تو ان کے مزار کی ذرا میں آپ کو جلکی دکھاتا ہوں کہ ان کا مزار بہت ہی خوبصورت ہے اتنا سجایا ہوا بھی نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ ڈیزائننگ کی گئی ہو اس پر ڈیکوریشن کی گئی ہو لیکن ذرا آپ دیکھیں اس مزار کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل یقین کرے گا کہ آپ اس جگہ کو جا کر دیکھیں ایک کلی ٹائم مزار بنا ہوئے اور وہ بھی لکڑی کا بنا ہوئے اور اس کے چاروں طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیکھے ہوئے ہیں ذرا اس ویڈیو کی چھوٹی سے جلکی میں اس مزار کی زیارت کریں ماشاءاللہ آپ اس مزار کو دیکھیں جو میں آپ کو پیچھے بتایا کہ ایک کلی ٹائم مزار بنا ہوئے اور سارے کا سارے لکڑی کا بنا ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ لکڑی کا بنا ہوئے ہیں اور لوگ دعا مانگ رہے ہیں ایک کلی ٹائم بنا ہوئے ہیں کوئی محل کوئی کمبت کی طرح نہیں ہے ایک لکڑی کا بنا ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ مزار شریف کی حاضری کرنے کا آپ کا بہت دل چاہ رہا ہوگا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس مزار شریف کی حاضری نصیب فرمائے دوستو دوسری بات ایک بات مجھے وہاں کے لوگوں کی یہ بڑی پسند آئی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جتنے بھی مریدین تھے جتنے بھی ان کے عقیدت مانتے جتنے بھی ان کے چانے والے تھے چاہے کوئی دکان پر بیٹھا ہوئے جا کوئی چیز بیچ رہا ہے چاہے کوئی ریڈی والا ہے چاہے جیسا بھی ہے جیسے یہ ازان کی واضح سنتے تو سب کو میں نے دیکھا کہ سب نے اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد میں آنا شروع کر دیا تو دیکھتے دیکھتے مسجد جو ہے وہ لوگوں سے بر جاتی ہے تو نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد میں نے جب چاروں طرف دیکھا تو سڑکوں پر مجھے کوئی بندہ بیکار کھڑا نظر نہیں آیا جتنے بھی وہاں پر تھے تھوڑی سی جلکی ہم آپ کو نماز کے بعد کی دکھاتے ہیں کہ لوگ کیا سے بیٹھے وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز کے بعد کا منظر ہے کہ نماز کے بعد زنگر پیش پیا جا رہا ہے لوگ بیٹھو ہوں اور اللہ اللہ کیسی کریں ہم آپ کو دیکھائیں آخری وہ جگہ ہم آئے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوفی برکتہ لکادری صاحب کو اپنی زیارت سے مشارہ فرمایا تھا وہ جگہ دیکھیں کہ ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں کہ جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو خواب میں آ کر ملے اور ان پر نظرِ انعائد فرمائی آپ دوستو یہ دیکھیں آپ کو یہ ایک بندل ماہ کمرہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے پوٹی پڑے ہوں تو یہ ایک ساتھ اس کے بیری کا درحت اوپر نکلا رہا ہے یہ وہ بیری کا درحت تھا یہاں پر صوفی صاحب نے چیلا کٹا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے آ کر یہ جو بیری کا درحت آپ کو نظر آ رہا ہے سرکار نے پکر کر اس کو ہلایا تو اس سے جتنے پتے جڑے تھے نا تو اتنے ہی نام صوفی صاحب کو سرکار کے یاد ہوئے چودہ سو اٹالیس نام صوفی برکتہ صاحب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی توفیق ہو اس جگہ پر جانے کی ضرور اس جگہ پر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں اگر آپ کو وہاں پر سکون نہ آیا تو مجھے بکرے نہ کیونکہ میں نے بہت سے سفر کیے لیکن ایسا اشگوار سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ایسا سفر زندگی میں مجھے نصیب نہیں ہوا جیسا سفر جو میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا یہ سارے راستے اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں آتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی سبزی کاٹ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اگر کوئی روٹیاں لگا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی سالنگ پکا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ہر کام میں اللہ رب العزت کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ آج کے معاشے میں لوگ اللہ رب العزت کے ذکر میں اس طرح مشغول ہے کہ اپنے دلوں کو چنکا رہے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگئے اور ان ساری جگہوں کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ اس جگہ پر جائیں اور جا کر جہاں اس جگہ کی زیارت